نمشکہ دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا انفنیٹی فیکٹ پر دوستو آپ سبھی نے کبھی نہ کبھی ناریل تیل کا استعمال تو جرور کیا ہوگا اور آج کے سمعے میں لگ بھر ہر گھر میں ناریل تیل کا استعمال ہوتا ہے یہ تیل منرل سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کا استعمال کھانا بنانے کے لیے اور بالوں میں لگانے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ فیکٹری میں اس ناریل تیل کو کیسے بنائے جاتا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ناریل تیل کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ناریل کے کچھے فلوں کو پیڑوں سے توڑا جاتا ہے اور ناریل کو فیکٹری میں لائے جاتا ہے فیکٹری میں لانے کے بعد ناریل کو سکھائے جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے اور ان سب ہی اترے ہوئے چھلکوں کو رسی بنانے والے فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے اب یہاں سب سے پہلے ناریل میں چھید کر کے سارا پانی نکال لیا جاتا ہے جسے پروسیس کر کے پیکٹ میں پیک کر دیا جاتا ہے اور بجار میں کوکونیٹ وارٹر کے نام سے بیچا جاتا ہے اب یہاں پر ناریل کے اوپری کٹھور پرت کو مشین کے دوارہ الگ کیا جاتا ہے اور کچھ اس طرح سے بلکل گول بینہ کسی چھلکے والا ناریل تیار کر لیا جاتا ہے پر اس کا تیل بنانے کے لیے کیول سفید بھاکہ ہی استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ناریل کے اوپر جو پتلا سا چھلکا ہوتا ہے اسے کچھ ایسے یہ ورکر بڑی ہی صفائی سے چھیل دیتے ہیں اب اگلے سٹیپ میں اس ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے جاتے ہیں اور اسے تین بار دھویا جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گندگی نہ رہ جائے اور اس کے بعد کنویئر بیلٹ کے جریعے آگے بھیجا جاتا ہے جہاں پر ان کو گرینڈر میں ڈال کر پیسا جاتا ہے جس سے ناریل کا گیلا برادہ تیار ہو جاتا ہے اور پھر ان سبھی کو ایک کمپریسر مشین میں ڈالا جاتا ہے جس میں ناریل کا سارا دودھ نکل جاتا ہے پھر اس دودھ کو پریشر رائز کر کے اسے پیو ناریل تیل کو نکال لیا جاتا ہے اور فائنل ٹیسٹنگ کے بعد اس کو ڈبے میں پیک کر دیا جاتا ہے اور کچھ اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے ناریل تیل تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کریں